مبارک جنازہ رکھا تھا نا سنو حضرت عبو مکر آئے بلو کون ہے حضرت عبو مکر آئے روتے روتے آئے اوہ گھڑی چیز گھڑی ہوگی حضرت عبو مکر آئے ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا حضرت عبو مکر نے اپنے ہاتھ سے مبارک کفر کو ہٹایا مم معلوم نہیں کتنی مرتبہ نبی کی پیشانی کو چھوما حضرت عبو مکر نے نبی کے گالوں کو چھوما حضرت عبو مکر نے کیا پوچھا اوہ زغر کا وقت ہو گیا بلال کا ہے بلال بلال کا ہے اس لئے ازام تو ہو ہی نہیں ہے نا بہت نہیں تو سب نے کہا یہ مجمع میں بلال نہیں ہے حضرت عبو مکر نے کہا نبی کا مبارک جنازہ اور بلال یہاں نہیں ہے تو سب نے کہا وہ جنازہ دیکھ بھی نہیں سکتے وہ اتنی محبت کرتے وہ جنازہ نہیں دیکھ سکتے وہ تو مسجد کے باہر بیٹھے مسجد کے آپ اندازہ رہاں میرے دوستو حضرت بلال کیا محبت کرتے ہوں گے یوں مسجد کے باہر ایسے بیٹھے یوں بیٹھے دونوں ہاتھ ایسے ہیں اور گھردن جھکا کے بیٹھے بہت دونوں پاؤں کھڑے ہاتھ اس طرح رکھے اور گھردن جھکا کے بیٹھے اور ایسا رو رہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ بلنگ بلنگ کے روٹا ہے اب سننا حضرت عبو مکر گئے بولو نا حضرت مسجد کے باہر حضرت بلال کو دیکھا اسے رو رہے تو حضرت عبو مکر نے یوں گندے پہ ہاتھ رکھا اے بلال اے بلال حضرت بلال نے یوں دیکھا پورا چہرہ آنسوں سے پڑا ہوا یوں دیکھا دیکھا ابو مکر تو حضرت بلال کھڑے ہو کے اور کھڑے ہو کر جو گھنے لگ کے روئے ہیں کیلے گھنے لگ کے روئے اور کیا کہا ہمانوں حضرت بلال نے کہا ابو مکر مجھے مکہ میں لوگوں نے بہت مارا کیا کہا مجھے مکہ میں لوگوں نے بہت مارا میں نے سینے پہ چکی کا باٹ رہ دیا حضرت مجھے گلی گلی دوڑایا گلی کے بچوں نے مجھے بچھل مارے حضرت بلال نے کہا ابو مکر تکلیف جو مکہ میں نہیں ہوئی وہ تکلیف آج مجھے ہو نہیں ہے وہ تکلیف آج اور حضرت بلال نے جملہ کہا ابو مکر ساری دنیا کے بچے کہا جب باپ مر جاتا ہے تو یتیم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی قسم آج بلال یتیم ہو چکا ہے آج بلال یتیم ہو گیا آج بلال یتیم ہو گیا حضرت حضرت ابو مکر نے بلال کو قرب لگا کر کہا بلال دعا کھیلا رہی آج پوری امت یتیم ہو نہیں آج پوری امت میں نے دوستو آف بتاؤ حضرت بلال کچھ نہیں محبت کرتے ہو وہوں کرتے ہیں کیونکہ نہیں کرتے ہوگے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کتنے انام اللہ دیتا سچ بتاؤ حضرت بلال کو تین انام اللہ نے دیئے کہ نہیں دیئے بہتا آپ سے پوچھنا چاہتا ہم بات ختم کروں گا حضرت بلال کو اللہ نے تین انام دیئے کہ نہیں دیئے پہلا انام بولو پورا مجمع بولے نا پہلا انام حضرت بلال کو ہدایت بھی لی میں کیسے کہوں میرے پیارو اصل میں ہم لوگ تو کیسے مالوک ہے یہ ہم لوگ جو کہے نا ہم تو پیدا ہوئے تو کلمہ مل گیا ارے بولو نا پیدا ہوئے تو ہم پیدا ہی کلمے والے گلمے ہوئے ہے نا ہم پیدا ہی کلمے والے گلمے ہوئے ہم پیدا ہوئے ہم تو کلمہ مل گیا اس لئے کہ ہمارے دادا نے کلمہ پڑا پر دادا نے کلمہ پڑا ہمارے باق نے کلمہ پڑا تو میں نے بھی کلمہ پڑا اور میں کلمے والے گلمے پیٹا ہو گیا پوچھو ان لوگوں سے پوچھو ان لوگوں سے جن کو محنتوں کے بعد قلمہ ملتا ہے جن کو ہزاروں پاپڑ ملنے کے بعد قلمہ ملتا ہے جن کے سینے پہ انگارے رکھے جاتے ہیں جن کو لوگے پر سنایا جاتا ہے جن کو گرم گرم زمین پر تپایا جاتا ہے اس کے بعد جو ایمان ملتا ہوگا وہ ایمان کا مزا کچھ اور ہوگا گرگ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ حضرت بلال پہلا اینام بھائی پانسا کیا ہو رہا ہے اثر کی نماز ہو رہی ہے مدینے میں کونسی نماز ہو رہی ہے ہمارے نبی نے سلام گی رہا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام کرنے کے بعد ہمارے تبھی کھڑے ہو گئے بلال کھا ہے بلال ہمارے نبی مسجد میں پوچھے بلال کھا میں کونے میں بیٹے دلپے یا رسول اللہ کے رسول میں بلال ہیتا نہیں ہوں اللہ کے رسول کیا ہوں بلال ابھی ابھی اللہ نے مجھے بتایا ابھی ابھی اللہ نے مجھے بتایا اللہ کو تیرا ایمان اتنا پسند آیا اللہ کو ہی تیرا ایمان اتنا پسند آیا اللہ کی قسم اللہ نے تیری ہدایت کا فیصلہ کیا اور تیرے صدقے اللہ نے پورے حفشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا اللہ نے پورے حفشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کیا ارے میرے دوستوں وہ بیلال تھے جو حضار و تکلیف اٹھاتے تھے مگر اللہ رسول کا دامن نہیں چھوڑا اللہ نے پہلا ایرام دیا ہدایت دیا اور پھردے دیا اے بلال تجھے بھی ہدایت دے دیا اور تیرے صدقے پورے حقشہ بھالوں کو ہدایت دے دیا بولو پہلا انہم ملا کہ نہیں ملا بولو پہلا انہم ملا آگے پر دوسرا انہم بولو بولو نا آپ بولو دوسرا انہم کیا بتائیں جہنم سے آزاب جہنم تو دور کی بات جہنم کا دعا بھی کریے اے بولو نا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرماتے میرا دوسرا انہم جہنم تو دور کی بات جہنم کا دعا بھی دل قریب نہیں آئے گا پورا مجمع بولو یہ انہم حضرت بلاد کو ملا کہ نہیں ملا کیسا ملا وہ سنو کیسا ملا وہ سنو فجر کی نماز کونسی نماز مدینے میں فجر کی نماز فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی کی عادت مبارک عادت کیا عادت مبارک کیا ہمارے نبی فجر کی نماز کے بعد کہتے تھے یہ بخانی شریف کی روائز تھے ہمارے نبی فجر کی نماز کے بعد کہتے تھے ارے بھائی رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ارے کوئی خواب دیکھا ہو تو میرے کو بتاؤں میں اس کے خواب کی تابیر بتاؤں گا اب کوئی صاحبی کھڑے ہوتے اللہ کے رسول رات کو میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا تو ہمارے نبی خواب کی لیکن ایک دن فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی نے کہا آلہ مجالی سنگو اپنی اپنی جگہ بیٹھو کوئی کھڑے نہیں ہوگا سب بیٹھے اللہ کے رسول کے آپوں میں آسوں تھے کوئی خواب نہیں بتائے گا آج میں اپنا خواب بتاؤں ارے کون خواب بتائیے اچھو بتاؤ نبی کا خواب سچا ہے کی نہیں ہمارے خواب کبھی سچے خواب میں ہم کو کیا دیکھے گا وہ ہی دیکھے گا جو دین پرکام کرے گا ایک پارٹے کو فون کر کے آپ خواب کا مطلب بتاتے ہو میں نے کہا نہیں بتاتا میں نے کہا آئیسا کیسا نہیں بتاتے اس کا لبا بیان کرتے میں نے کہا بیان کرتا تو خواب کی ٹھیکے داری کے بیٹھاؤ تو کیا تھا نہیں تھی بولو نا آپ خواب کا مطلب بتاتے میں نے کہا اچھا پوچھتوں سے آتا ہوگا تو بتاتے تو بتاتے تو میں نے کہا اچھا پوچھا مانو کہتا ہے کھولا نا تین رات سے خواب میں بندر دیکھتا ہو میں نے کہا اس کا مطلب نہیں دیکھا رہا کہ کیا انسان دیکھے گا میں بات سمجھ میں آئے کیا نہیں ہے میں بات سمجھ میں آئے لیکن میرے دوستوں اس وقت میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں خواب کون دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کے لئے اللہ مجھانی سکن اللہ کے رسول کے لئے کوئی ہٹنا نہیں فجر کی نماز ہو گئی کپنی دکھا بیٹھو آج کوئی خواب نہیں بتائی گا آج میں خود اپنا خواب بتاؤں گا اچھا یہ بات بتاؤں نبی کے خواب سے بڑتر کوئی خواب بلکہ نبی کا خواب اتنا سچا بولو نبی کا خواب برا مجمع نبی کا خواب اتنا سچا اتنا سچا کہ کوئی نہ مانے تو اس کا ایمانی ختم ہو جا رہے ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ نے فرماتے نبی کا خواب کا آیت من القرآن جیسے قرآن کی آیت ویسے نبی کا خواب قرآن کی آیت نہ مانو ایمان ختم نبی کا خواب نہ مانو تو ایمان ہمارے نبی نے فرمایا آج کوئی خواب نہیں بتائے گا میں بتاؤں گا اب سورو ہمارے نبی کونسی نماز کے بعد بولو کونسی نماز کے بعد خجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کوئی خواب نہیں بتائے گا میں خواب بتاؤں اور پھر نبی نے خواب بتانا شروع کیا ہمارے نبی نے فرمایا میں کیا بتاؤں راستوں میں سویا تھا میرے دائیں طرف ایک فرشتے آگئے جن کا نام ہے جبرائیل میرے بائیں طرف ایک فرشتے آگئے جن کا نام ہے میکائل یعنی اللہ کے رسول کہتے ہیں خواب میں میں نے دیکھا اور نبی کا خواب سچا دائیں طرف ایک فرشتے آگئے نام جبرائیل بائیں طرف ایک فرشتے آگئے نام میکائل اور کہتے ہیں دونوں فرشتوں نے مجھے کہا چلو چلو جنت میں جانا ہے جنت میں اللہ کے رسول کہتے ہیں میں تو خواب میں بڑا خوش ہو گیا کہ کہاں جانا جنت میں جانا یعنی جبرائیل بھی میرے ساتھ میکائل بھی میرے ساتھ اور میں جنت میں چڑھا لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں جنت میں اینٹر ہونے والا تھا یہ اینٹر نہیں ہوا جنت میں اینٹر ہونے والا تھا سمیدو خش خشتا قدبی مجھے لطا کوئی جنت میں چل رہا ہے کسی کے چلنے کی آواز آ لیے کسی کے پاؤں کے چلنے کی آواز آ لیے تو ہمارے نبی کو مجھے میں نے جبرائیل اور میکائل کو پوچھا تم مجھے جنت میں لے کے جانے ہو اور میں پہلا جنت میں جانے والا تو کسی کے چلنے کی آواز تو ٹھینے سے جنت میں آ لیے تو جبرائیل اور میکائل نے کہا اللہ کے رسول تمہارے غلام حضرت بلال کے چلنے کی آواز آ لیے حضرت بلال کے چلنے کی آواز آ لیے ہمارے نبی نے کہا یہ رات کو میں نے خواب دیکھا سامنے کون بیٹھے تھے بتا عزت بلال کا کیا حلوہ ہوگا حضرت بلال میرے دوستوں روئے اور روتے روتے قریب آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ کا خواب سچا لیکن میں غلام آپ سے پہلے جندت میں کیسے جاؤں گا میں تو آپ کا غلام ہوں میں آپ سے پہلے جندت میں کیسے جاؤں گا میں تو آپ کے پھاؤں کی چھوٹی ہوں میں کیسے جندت میں چلا جاؤں گا ہمارے بیمی نے مذکرا کر کہا بلال ابھی تو خواب سنا خواب کا مطلب تو سنا ہی نہیں تو حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول خواب کا مطلب بتاؤنا تو ہمارے نبی نے فرمایا خواب کا مطلب یہ ہے کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو اونٹ پہ بیٹھ کر جاؤں گا میں جنت میں جاؤں گا اونٹ پہ بیٹھ کر جاؤں گا لیکن میرے اونٹ کی رسی بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی میرے اونٹ کی رسی بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی اسی لئے علماء اکرام کہتے ہیں سب سے پہلا قدم جو جنت میں جائے گا تو وہ حضرت بلال کا جنت میں جائے گا وہی نبی کہتے ہیں میں نے چلے کی جو آواز سنی وہ بلال نے میرے اونٹ کی رسی کو پکڑا تو اب بتاؤ بلال کو دوسرا ہی نام ملا کی نہیں ملا جہنم تو دور کی بات جہنم کا دعا بھی کریم نہیں آئے گا کیوں اس لئے جو نبی کی اٹلی کی رسی پکڑ کے جنت میں جانے والا وہاں جہنم کا کیا سوال کتنے ہی نام ہو گئے بھولو کتنے ہی نام ہو گئے تیسرا ہی نام بلو موت کے وقت بلو موت کے وقت حضرت بلال کو ملا کی نہیں ملا بلو بلو ساکر بلو بلال کی نہیں ملا بھے موت کے وقت بلو نا موت کے وقت دعا کرو نا اللہ ہم کو بھی دے دے رہے اسے کلمہ مل گیا بغیلی صحب کتاب جنت بلو کلمہ مل گیا بغیلی صحب کتاب تمہارے نبی نے کرمایا قالا قامہ رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ his والسلم منگان آخر قلامی لا آئینا دا اللہ دخل الجنہ امار آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو موقع کے وقت کل مانگے گیا وہ بغیر حساب کی تاکہ جنت میں چلا گیا اللہ میرے پیانے دوستوں حضرت بلال کو پہلا ہرام ہدایت ایسی ہدایت کے پورے حق شاہ بھالوں کو نمبر دو جنت جہنم کا دھواں بھی ہڑ گیا ایسا ہڑ گیا کہ نبی جس اٹھنی پہ بیٹھ کے جنت میں جائے اس اٹھنی کی رسیہ در کوئی پکڑے تو وہ بلال کے مبادت ہاتھوں میں نصیب آ جائے اور تیسرا ہی نام نوت کے وقت سب سننا آخری بات ہے کان کھول پر سننا حضرت بلال ہمارے نبیدہ بھی سار مبارک ہوا بولو ہمارے نبیدہ حضرت بلال مدینے پہ رہے بولو رہے نہیں چھوڑ دیا مدینہ دیمشق گئے کہاں چلے گئے بولو کہاں چلے گئے پورے دو سال گودر میں کسی سال گودر گئے مدینے میں نہیں ہے حضرت بلال کہاں پہ دیمشق ایک دین موجب دین آتا ہے مغریب کا وقت ہونے والا ہے میں کونسا وقت ہونے والا اور حضرت بلال اپنے بسترپن لیٹے ہیں اور آخری ساں سے لے رہے یعنی حضرت بلال کی آخری گھڑی آگے بولو حضرت بلال کی آخری گھڑی کہاں پر ہے کہاں پر ہے بولو کہاں پر ہے دیمشق میں کہاں آخری گھڑی آگے اور آپ کو معلوم ہے آخری گھڑی میں آنکھوں میں آسو ہے پیشانی پر پسینہ ہے ناک پر پسینہ ہے اور حضرت بلال آہ آہ ایسی بڑی لبی ساسے لے رہے ان کی بیوی قریب میں حضرت بلال کی بیوی قریب میں وہ سمجھ گئے وہ رونے لگی اور رو کر کہنے لگی وہاں کربا وہاں کربا آہے میں تو مر گئی آہے میں تو میمہ ہو گئی آہے میرا شوہر مجھے چھوڑ کے جا رہا آہے میرا کون دنیا میں آہے میرا دنیا میں کون تو بیوی زور ثور سے چلانے لگی تھوڑی دن میں حضرت بلال نے آخر کو کھولا اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو تو بیوی نے کہا آپ کے چہرے سے پڑھنا چلتا ہے کہ آپ کی تو آخری گھڑی آ دے تو میں رو ہوں گی رہے تو کیا کروں گی حضرت بلال نے دیکھو اکھوں میں آنسو تھے چہرے پر مسکراہت لاکر کہا بولو سبحان اللہ بولو سبحان حضرت بلال نے چہرے پر مسکراہت لاکر کہا اپنی بیمی سے کہا رونا بن کر دے تیرا میرا بہت خوشی کا دن رونا بن کر دے تیرا میرا بہت تو بیمی کہتی ہے کونسا خوشی کا دن ایک عورت بیوا ہو جائے ایک عورت کے پتی کا جنازہ اٹھے ایک عورت کے شوہر کا جنازہ اٹھے اور وہ خوشی کا دن حضرت بلال نے کہا راست کی بات بتاؤ ایک بھیج کی بات بتاؤ تو بیوی کہتی بتاؤ کہا تو نہیں روی ہوتی نا تو میں بتایا نہیں ہوتا لیکن اب تو رو رہی ہے نا تو میں بتاتا ہوں کل رات کو میں نے خواب دیکھا حضرت بلال کہتے ہیں کل رات کو میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ میرے نبی کبھی ادھر جا رہے ہیں خواب میں خواب میں حضرت بلال فرماتے میں نے خواب میں نبی کو دیکھا میرے نبی کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں تو میں نے خواب میں پریشان ہو کر پچھا میرے نبی اب کیا دھون رہے ہیں میرے نبی کیا دھون رہے ہیں تو میرے نبی نے کہے اِلَال تُجھے ڈھونڈا ہوں اِلَال تُجھے ڈھونڈا ہوں اِلَال تُجھے ڈھونڈا ہوں بولکہ بلال اپنی بیڈی کو کہتے خواب میں نبی نے مجھے کہا کل روزہ رکھنا سہری بیڈی کے دسترخان پر کرنا افتار آسمان پر محمد کے دسترخان پر کرنا توบلال کہنے لگے بس افتاری کا وقت خونے والا ہے میری ساس نکلنے والی ہے میری روح نکلنے والی ہے اور آسمان پر دستر خان تیار ہو جائے گا اور نبی میرا انتظار کہنے ہی ہے ابھی تو حضرت بلال یہ کہتے 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 حضرت بلال نے چیز ماری تو بیمی پھلو ہی حضرت بلال نے اپنی بیوی پکا رومت آسمان کی طرف دیکھ دیکھ آسمان کی طرف دیکھ وہ بیوی نے آسمان کی طرف دیکھا وہ بیوی آج بھی کہتی ہے میرے پروردگار کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا دستر خان بچھا ہے اور محمد کھڑے انتظار کر رہے ہیں ہمارے نبی کھڑے انتظار کر رہے ہیں میرا بلال آنے والا میرا بلال آنے والا میرا بلال آنے والا وہ بیمی کہتی ہے دمشقی جامعہ مسین میں دمشقی جامعہ مسین میں مغرب کی آزان ہوتی ہے اللہ ازبر اللہ ازبر پھر آواز آتی ہے اللہ ازبر اللہ ازبر وہ بیوی کہتی ہے دیمش کی جاوہ ملزیر میں حضان ہوتی ہے اور عزت ملال آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور مسکرہ کر بیوی سے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں وہ محمد میرا انتظار کر رہے ہیں میرے پیارے دوستو بتاؤ تیس رائع نام ملا کے نہیں ملا موت کے بعد کلمہ ملا کے نہیں ملا میرے دوستو آج میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آج میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں ساتھ میں کہہ دو اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی ہے جو حبوب اگر کو گھلے لگائے اللہ نے صدیق بلا دیا عمر کو گھلے لگائے اللہ نے فاروق بلا دیا عثمان کو گھلے لگائے اللہ نے سن نورین بلا دیا علی کو گھلے لگائے اللہ نے مرسزہ بلا دیا ارے پیلان کو گھلے لگائے تو میرے دوستو کوئی نبی میرے کو اور آپ کو کنے لگا ہے تو کیا ہم ہماری مقفلت میں ہو جائے گی لیکن میرے دوستو ایک بات آپ سے کہوں گا کیوں ہم نبی کا دل چھوٹتے ہیں کیوں میرے دوستو کیا ملا آپ اللہ کی قسم کھا کے پاؤں داڑی اڑا دی نبی کا چہرہ نوچ لانا نبی کا چہرے کا چہرہ سے اٹھا دیا کیا ملا ہوں تو بہت سے زولت ملی بہت سے لاکھوں کروڑوں روپیہ میرے ہاتھ میں آگئے علیہ اگر میرے ہاتھ میں لاکھوں کروڑوں روپیہ آنے والے ہوتے اور اگر داڑی اڑایا ہوتا تو پاندھ کم یہ تو کہہ سکتا تھا کہ میرے لاکھوں کروڑوں کے باس سے میرے داڑی کو نوچ دانا قیامت میں نبی پوچھیں گے میرا امتی کیا تجھ کو دنیا میں میرا چہرہ نہیں پسند گا کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے میرے دوستو میرے دوستو ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کر کے گئے بلو ساتھ میں بلو ہمارے نبی ہم سے اتنی محبت کر کے گئے سنو سنو آخری بات بتا کے بات ستم کر دو ہمارے نبی ہم سے اتنی محبت بلو اتنی محبت کر کے گئے کہ ایک مرتبہ زہر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول جا رہے آپ کا جھرہ پر بھوک کیا آثار ہے ہمارے نبی یوں جا رہے زہر کی نماز کے بعد یوں جا رہے حضرت ابو ایوب ساتھ میں بولو کونسے صحابی حضرت ساتھ میں بولو کہ اچھا لگے گا حضرت ابو حضرت ابو ایوب ان ساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ نبی کے چہنے سے بھوک معلوم ہوتی حضرت ابو ایوب ان ساری نبی کے پاس نہیں گئے اپنے گھر میں آئے اپنی بیوی کو کھانے کا ہے بیوی نے کہاں گوش ہے روٹی ہے گھر میں کہاں تیارٹروں تیارٹروں میں ابھی نبی کو لے کر آتا ہوں حضرت ابو عیوب دوڑے دوڑے گئے اللہ کے رسول آپ کے چہرے سے بھوک نظر آتی آؤ نا میرے گھر پہ آؤ نا میرے گھر پہ کھانا تیار ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں ابھی کہاں تیار ہوگا کہاں نہیں اللہ کے رسول تیار ہے اب آ جاؤ نا میرے گھر پہ آ جاؤ میرے دوستو ہمارے نبی گھر میں آئے بولو ہمارے نبی سنو سنو ہمارے نبی گھر میں آئے تو درستر خان تو تیار تھا جیسے ہماری نبی بیٹھے گوش اور روٹی کے تکڑے رکھتی ہے اور ہماری نبی بیٹھے اللہ کی رسول کھالو نا میرے سے بڑتا کچھ قسمت بہن ہوگا آپ میرے گھٹی دعوت کبھول کرو گے کھالو نا ہمارے نبی نے روٹی لی بولو ہمارے نبی نے روٹی لی اس پر گوش کا تکڑا رکھتا دیکھو یوں ہماری نبی کھانے جا رہے ہاتھ کھانے لگے ارے نبی کے مبارک ہاتھ کہ آپ نے تو حضرت ہے اللہ کی رسول آپ کو کھانا اچھا نہیں لگا آپ کو کھانا اچھا نہیں لگا اللہ کی رسول کی آنکھوں میں آنسو دیکھا ابو ایو تیرا کھانا بہت اچھا لیکن وہ باپ کیسے کھانا کھائے گا جس کی بیٹی تین دن سے بھوکی ہے وہ باپ کیسے کھانا کھائے گا جس کی بیٹی فاطمہ کہ میری بیٹی فاطمہ تین دن سے گھر میں چھوڑا نہیں چھوڑا میری بیٹی گھر میں بھوکی تین دن سے گھر میں چھوڑا نہیں چھوڑا میں کھانا کیسے کھاؤ گا تو حضرت عبو ایوب انسانی کہنے لگے اللہ کے رسول کیسی باتیں کر رہے ہو اب بات یہی ہے وہ میری بیٹی کے تین دن ہوتا ہے اور میری تو ساتھوی سوڑا ہے میری تو ساتھوی سوڑا ہے حضرت عبو ایوب انسانی حضرت عبو ایوب انسانی اللہ کے رسول یہ کب تک ایسا ماملہ چلے گا کب تک آپ کی میٹی بھونکی رہے گی کب تک اللہ کی رسول الہمتہ کب تک یہ ماملہ چلے گا میرے دوستوں قربان جاؤ تمہارے نبی نے فرمایا یوں کھانا نہ دیا بول کھانا نہ دیا کھڑے ہوگے فقام رسول اللہ اللہ کی رسول کھڑے میرے نبی کھانا کھا کے جاؤ کھانا جاؤ تمہارے نبی نے پیچھے مر کر کہا میری بیٹی اور سبر کر دی میری بیٹی دین سے گھر میں چولانی چلا میری بیٹی اور سبر کرے گی میں بھی اور سبر کروں گا میری بہنگی صبر کریں گے میں بھی صبر کروں گا اور ہمارے صبر کی وجہ سے اللہ میرے گونے کا رحمتی کو معاف کر دے گا اللہ میرے گونے کا رحمتی کو معاف کر دے گا میرے دوستوں قرامت میں میں ہو رہا کیا جواب دیں گے ہمارے نبی کہیں گے میرے پتھر مان دے میری بیٹی کے گھر میں چھولا نہیں چلا اور تُو نے میرے چیزے کو نوچ دالا تُو نے میرے کپڑے کو پھان دالا تُجھے میرا کپڑا بسن نہیں آیا تُجھے میرا رہنہ بسن نہیں آیا ارے زمانہ بزر گیا اللہ نے تُجھے اندھا نہیں بنایا اللہ نے تُجھے بہلا نہیں بنایا اللہ نے تُجھے اللہ نے تُجھے لنگڑا نہیں بنایا کیا بات تھی فجر کی نماز کیوں نہیں پڑتا تھا میرے دوستوں میں بات ختم کرتے ہوئے ایک بات پوچھتا ہوں رات کو دوڑا ہی بجے اللہ کبھی نہ کرے میرا بچہ بیمار ہو جائے بہت بیمار ہو جائے سیریس ہو جائے بتاؤ میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا ارے اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا میری بیوی مجھے کہہ کی وہ بیٹا دو دھائی بجے دیکھو کتنا بیمار ہے اٹھوں گا اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا اٹھوں گا ایمیورنس بلاؤں گا ڈاکٹر کو بلاؤں گا کسپیجل میں لے کر جاؤں گا کوئی میں کو پوچھے گا رات کو دھائی بجے یہ سب تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے میں کہوں گا محبت ہے نا میرا بچہ ہے محبت ہے نا میرا بچہ ہے میرے دوستوں ایک بجے کی محبت میں رات کو باپ تھائی بجے اٹھ سکتا ہے کیا نبی کی محبت میں ہم فجر کی نماز میں نہیں اٹھ سکتے ہیں کیوں ہم یہ نہیں کہتے کہ بھلے کسی بھی نیت آتی ہو لیکن میرے نبی کی نماز ہے میرے نبی کے آکھوں کی تھندر نماز ہے میرے مصطفیٰ کا حکم ہے میرے مصطفیٰ کا اوڈر ہے اور اللہ کی قسم سنو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں حدیث میں لکھا ہے کوئی فجر کی نماز سنو سنو حدیث میں لکھا کوئی فجر کی دو رکع سنت گھر میں پڑے اور فجر کی دو رکع فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑے ہمانے نبی فرماتے تو چاہے نہ چاہے موت کے وقت اللہ تجھے کلمہ نصیب کرے گا اور پزر ہی ساتھ کتاب کے تجھے جنت الفirdaus میں پہنچا دے گا تو کون کون تیہا رہے میرے دوستوں آج سے نماز کے لئے کون کون تیہا رہے بھائی جب تیہا رہے بھولو نا بھولو نا سب تیہا رہے یا ساتھ میں بھولو نا اللہ موت کے وقت کلمہ اور اللہ کونسی جنت دے گا جنت الفirdaus ہاغ نیچے کرو מא�شاء اللہ کونسی جنت دے گا اچھا سوال ہوتا ہے کہ نمازی کو اللہ جنت الفirdaus کیوں دے گا اس لئے اللہ نے آٹھ جنت بن ہے کتنی جنت اس میں سب سے اوپر جنت کونسی جنت اور فردان اور نمازی کو کونسی جنت جنت کیوں اس لئے اللہ کہتا ہے تُو نے نمبر 1 کی عبادت کی تُو نے نمبر 1 کی عبادت کی نماز ہم تجھے جنت بھی کونسی دیں گے نمبر تیری عبادت نمبر 1 کی تو جنت بھی نمبر یہی قرآن میں دکھا ہے میرے دوستوں میں نہیں کہتا بارہ نمبر اٹھارہ بولو بارہ نمبر پیج نمبر 1 پیج نمبر 1 پالا نمبر سب لوگ پڑھیں گے نا انشاءاللہ جا کے دیکھو گے نا گھر میں اللہ نے فرمایا اللہ تبارم وطالہ برماتے بڑے پیارے پیارے میرے وہ بندے اللہ برماتے نو Siemien پر نماز نماز اللہ برماتے تنو Siemien پر نماز نماز بڑھتا رہے گا ہم جنت on Flirdaus عطا کریں گے اس لئے کہ یہی نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہماری جنت on Flirdaus سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں تیریดوق ولی نماز تو ہماری ڈوق ولی جنت تو بھائے ملکہ پرDIO کہ لو، ایسے کے جوٹے جوٹے نہیں ہی صحیح تو ہاں نئے ہو تو غلط کونکون نماظ پڑھنے والا اللہ کو حاصل تجھل رکھ کر ہاتھ اوپڑ کر دے جو پڑھنے والا وہ ہاتھ اور میرے ساتھ میں Victorian انسھیا اللہ ایک بات کہہ دو آج کی اثر سے آج کی شام سے موت کی شام تک بلو ہمانی نماز قضا نہیں ہوگی ہاتھ نیچے ماشاءاللہ آپ نے بہت دیر تک ہاتھ اٹھایا ہاتھ دکھا ہوگا لیکن فکر مت کرو جو ہاتھ نماز کے واسطے اٹھا ہوگا اللہ اس ہاتھ کو جہنم کے قریب بھی جانے نہیں دے گا اور جب ہاتھ نہیں جائے گا تو پورا بطن نہیں جائے گا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہاتھ کو علم کرے مطلب ہے کہ پوری باڈی سیو ہو جائے گی اور پیردائیس میں جائے گی جنب میں جائے گی آج کی شام سے ملکہ پوروالو موت کی شام تک بلو ہماری نماز قضا انشاءاللہ کریں گے عمل کریں انشاءاللہ اللہ ہم سب کے بیتنے سننے کو قبول فرمائے آمین یارب العالمین وآخر دارواللہ آزین الحمدللہ دلو شریف پڑھا رہا بھی باتی میں یہ اعلان کرنا ہے دونوں کا دیکھتا ہے میں دو کاڑ لے کر کچھرات سے آیا ہوں ایک کاڑ ہے اس میں نقش ہے نقش محمد الرسول اللہ کیا نقش ہے ہمارے نبی پاکسوات سب جو انگوٹھی ممارک پہنتے چاہا اس پہ جو نقش بنا تھا وہ ہم نے کاڑ پر بنایا ہے اور اس کے ساتھ نے درود بھی لکھا ہے اور یہ وہ درود ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا رو ساتھ پڑھتا جا اللہ مرنے سے پہلے خواب میں تجھے تیری جنت بتا دے گا اللہ مرنے سے پہلے خواب میں تجھے تیری جنت تو میرے دوستوں وہ کٹ لے کے جاؤ گے انشاءاللہ اس سے گھر میں برکت بھی ہوگی گھر میں اور درود بھی پڑھے اچھے ایک اور تائمی میں لے کر آیا ہوں جس میں لمبا چوڑا درود پاک ہے وہ درود پاک کے بارے میں ہمارے علماء لکھتے ہیں کوئی پریشانی ہو کوئی ٹینشن ہو کوئی بھی قسم کی فکر ہو وہ درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھ لے اللہ تیرے تمام ٹینشن کو در کر دے گا تو یہ دونوں کٹ مون باتنے والے مولانا عارف صاحب کے پاس ہے وہ ابھی نہیں ہم یہاں سے چلے جائیے باہر کسی کو زندہ دار بنائیں گے اور وہاں پر یہ خواب نہیں یہ سارا حجوم جو ہے سٹیج کے اوپر آ جائے گا اس نے اجمیڈال سے باہر بکھار تقسیم ہوگا آپ سب لے کے دائمین انشاءاللہ اور ناماز کی پابندی اور ایک دعا میرے دوستو ایک دعا بہت خاص دعا ہے آج جو پانی کا پروبلم ہے ہے نا پانی کا پروبلم ہے نا ارے بولتا ہے نا مجھے ابھی ہمارے حافظ ارام صاحب نے بتایا کہ ہم جو گرمے تھے وہاں بھی ٹینکر کو لائے گیا پانی کا انتظام کیا گیا میرے دوستو بہت آسان ہے بہت آسان ہے ایک کام کرو اللہ پانی بڑھ سا دے گا کروگے ایک کام کروگے انشاءاللہ ایک کام کرو حدیث پاک میں لکھا حدیث پاک میں لکھا ایک کام کرنا وہ کام کیا کرنا میرے دوستو اللہ اگر پانی کو روکتا ہے تو گناہ ہو کی نہ ہو صدقی وجہ سے روکتا ہے اور سب سے بڑا گناہ کونسا ہے معلوم ہے جس کی وجہ سے پانی روک جاتا ہے سودھی کاروبار سودھی انٹریش پر جو منی چلتے ہیں سودھی کاروبار میں نہیں کہتا یہاں ہوتا ہوگا لیکن اگر ہوتا ہو میرے دوستو ایک کام اس سے توبہ کرو اور نمبر دو کوئی ایک رات میں ایک آنسوں کا کترہ بہاد اللہ کہتا ہے تو تیری طاقت کا پانی ہوتا رہے گا میں اپنی قدرت کا پانی ہوتا رہوں گا لیکن سودھی کاروبار میرے دوستو وہ کیا سمجھتے میرے پاس بہت پیسہ آگیا ایسے گہتےária دیا جتا تھا ہزار اور میرے کو میرے دس ہزار اللہ کیا کہتا جس نے ہماری نبی فرما جس نے سود کا سود سمجھے ہے نا گیا ڈیٹریسٹ جس نے سود کا گیا ڈیٹریسٹ کا ایک پیسہ اپنے پیٹ میں اتارا ایک پیسہ اپنے پیٹ میں اتارا ہمارے نبی فرما وہ اس آدمی سے بھی بکتر ہے جو اپنی سگیر ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زینہ کرے ایک آدمی چھتیس مرتبہ اپنی سگیر ماں کے ساتھ اللہ حام کرے اس کے ساتھ مو کالا کرے نبی فرما کہ وہ اتنا برا نہیں جتنا برا وہ ہے جو بیاج کا کاروبار کرے جو سودی کاروبار کرے جو انٹریس کا کاروبار کرے اور یہی وجہ ہے اللہ اس من سے رحمت کو روک لیتا ہے میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤ میں اجازت سے ایک بات بتاؤ قرآن کوئی چھوڑی کرے اس کی سزا ہے قرآن اس کی سزا ہے قرآن میں چھوڑی دیا سزا ہے ہاتھ کٹو اللہ کہتا ہے کوئی چھوڑی کرنے والا من ہو یا چھوڑی کرنے والی حورت ہو اسلامی کالون اس کا ہاتھ اچھا اگر کوئی زینہ کرے زینہ کرے زینہ کرے قرآن میں اس کی سزا ہے پہلے پوچھو شادی ہوئی کے نہیں ہوئی شادی نہیں ہوئی تو قرآن کریم کہتا ہے سو کوڑے پارا کتنے کوڑے مارو ازانیہ تو ازانی فجر دو کل لبا ادن مرگو ما میانتا چلتا سو کوڑے مارو اچھا اگر شادی والا ہے اور زینہ کیا تو حدیث پاک میں لکھائے قتل کر کیا کر دا اگر شاڑی والا زینہ کرے پچھر مار مار کے پچھر مار مار کے اسے ختم کر دا ہے نا سزا ہے نا زینہ کیا بگڑ شادی والا تو سو کوڑے اور شادی والا ہے تو پچھر مار مار کے اچھا کوئی کسی پر تحمد لگائے کوئی تحمد لگائے قرآن میں لکھائے کوئی تحمد لگائے اسلامی قانونے اگر وہ تحمد کو ثابت نہ کر سکے اسی پوڑے مار کتنے پوڑے مارے قرآن میں فرمایا اگر کوئی تحمد لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو اسے کتنے پوڑے مارو حدیث پاک میں لکھا تو شراب پیئے نشے میں آئے حدیث پاک میں لکھا اسی پوڑے اس کو مارو جو شراب پی کر آیا تو میرے دوستو قرآن کریم میں سزا بتائی گناہ بتائی اور اس کی لیکن جو بیاج پہ کام کرے جو سود پہ کام کرے جو انٹریس پہ کام کرے کہ اللہ اس کو کیا سزا دے اس کا ہاتھ کٹے اللہ نے کہا نہیں اللہ کیا کرے اس کو مکھر مارے کہا نہیں اللہ اس کو کھوڑے مارے نہیں تو اللہ جو سودی کاروبار کرے وہ کیا کرے اللہ نے تیسرے پالے میں فرمایا اوہ سودی کاروبار کرنے والوں اگر تم روگے نہیں میں دنیا میں سزا نہیں دوں گا قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ نڑائی کرنے کے لئے تیار ہو جاؤں گا اللہ کہتا میں اعلان جنگ اعلان جنگ اللہ کہتا میں تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کے لئے تیار قیامت کے میدان میں قرآن کریم میں دیسرا بارا وہ کونسا بارا اللہ نے فرمایا فَإِذْ لَمْ دَفَالُو فَأَدَنُو بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَصُّرُ لِه اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے سعودی کاروبار کرنے والے نیاز میں کاروبار کرنے والے اگر تم رکے نہیں اللہ کہتا قیامت کے دیر میں بھی تمہارے ساتھ جنگ کروں گا اور میرا محمد بھی تمہارے ساتھ جنگ کرے گا میرے دوستوں کوئی دنیا میں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو قیامت میں کیا اللہ سے جنگ کرے گا اور کیسی مار کھائے گا کیسا پیٹا جائے گا کہتے ہیں ایسی مار کھائے گا کہ قیامت میں پادر کی طرف گھنگتا ہوگا اور اپنی نجاست خود چاٹتا ہوگا اپنا پیشا پاکا نہ خود چاٹتے قیامت میں یتخبت حُل شیطانو من المس ایسا پادر کی طرف گھنگتا ہوگا میرے دوستوں بہت بڑا گناہ ہے یہ ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ نے سارے لوگوں پر اپنی رحمت کو رکھ کے رکھا ہے تو ایک کام پر اس سے توبہ کریں گے انشاءاللہ اور دوسرا کام اللہ کے سامنے رولے تم اپنی طاقت کا حصو مٹھا لے گے وہ اپنی قدرت کا پانی برسا دے گا انشاءاللہ اللہ ہم سب کو بھائی یہ جتنے علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے اعلان کریں محمد خرید صاحبے محمد اکرام صاحبے اور بھی بہت سارے ہمارے محمد عثمان صاحبے ہمارے حافظ ارام صاحبے حالی صاحب ماشاءاللہ بھائی بڑے بھائی میں دیکھو میری پہلی مرتبہ ملکہ پورا میں علماء سے معافی چاہتا ہوں مجھے تو کہلے ان کو بٹھانا چاہیے تھا ان کی باتیں سننا چاہیے تھا میں میرے کو تو ایک گنے گار کوئی نا سننے کے واسطے آنا چاہیے تھا یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے پکسی پر بٹھایا اور میں سب جتنے علماء کرام ان سے معافی چاہتے ہوئے اور بہت زیادہ معافی چاہتے ہوئے ان سے ایک بات کہوں گا کہ جو میری گستات کے ہوئی ہو تو ماف کریں اور جو باتیں میں نے آپ کو پہچھائیے ویسے اب عمل کریں گے انشاءاللہ اب میرے دوستوں دیکھو باہر جا کے پلٹ بچانا آپ نے کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے کس کے نے ہاتھ اٹھائے نماز کے لیے اب باہر جا کے پلٹ تو نہیں جاؤں گے آج کی شام سے وہ ہماری زندگی ہوگی موت کی شام تک ہماری نماز قضاء نہیں ہوگی ویسے اب منظور انشاءاللہ ایک بات میرے دوستوں میرے کو بھی ہے بوساون سفر کرنا ہے انہاری باہر تیاریں اور فوراں سفر کرنا ہے میں سلام کر دیتا ہوں میرے سلام کا جواب دے دو پھر ہم دلود بھی پڑھیں گے دعا بھی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یادثر اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت میرے دوستوں کو ڈیسپلیم بتاؤ گوتا کیا ہے ملو میں بہت جہاں ہم جاتے ہیں ہم پڑھ لوگ ہوتے ہیں اب جیسا ہم جنے گے اوہ ساہر کا سارا وجوب ملاقات کرنا سنت ہے اور لوگوں کو دھکا دینا حرام ہے تون سنت کو زندہ کرنے جاتے ہو اور حرام دام کرتے ہو اس لئے میرے دوستوں میں چاہتا ہوں ملکات کرو والو مہشاندہ پڑھے لکھے ایجوکے پڑھے لوگے آج وہ بیسپلیم اور رسپیٹ برتا ہے ہر آدمی جھگا دینے کی پوشش کریں تاکہ ہمارے پوری جمعات آگے چلیں انشاءاللہ آپ کو بھوساول پہنچو گے جب کی بیان شروع ہوگا نو بجے ساڑے نو بجے آجاؤں گے انشاءاللہ وہاں جو کل دیوال گھاٹ میں بیان ہوا تھا اسی کو نگر ہمیں آگے بڑھنا بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آج موقع رہا ہوں موقع رہا اس لئے کہ معلوم نہیں ہے یہ موساول کب آنا ہوگا کب نہیں آنا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی سے جو لگے ہوئے جانور تھے جانور جانور ان کے بارے میں کچھ باتیں کریں کہ وہ جانوروں کا کمال کیا تھا تاکہ ہمیں پتا چلے یہ مدینے کا جانور جو نبی سے محبت کرتا تھا میں اور آپ وہ نبی سے محبت نہیں کرتے چلو دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کوئی نا ہوگا اگلی تاریخ میں یہی تو کہہ رہا مولوی بیو ساور آنگا اگلی تاریخ بات میں دیں گے چلو آو نا آو نا نعرہ سنی ہوئے نا آپ لوگ کھانا کھلاؤں مولوی کو کیا چاہیے دو وقتی روٹی چاہیے تاریخ اعلان میں کیسے کرو رمضان تھا میرے پاس کوئی بھی تاریخ حالی میں کیسے اعلان کرو ہاں رمضان کے بعد کا میں اعلان کرتا ہوں گے انشاءاللہ جتنا جد ہوں گا اس لئے میرے کو بھی یہاں کہ بہت اچھا لگا کھانا بہت اچھا ملکا تو میں دیوالکات میں بھی میرے کو اچھا لگا یہاں بھی اور اب بھو ساور میں دیکھتے کیا ہوتا انشاءاللہ لیکن ملکاپور میں جو جن کے علمے میں رکھاتے کیا نہ ہوں گا اس لئے اللہ ان کے عمر کا خوب کو برکت عطا فرمائے ایسی خدمت ایسی خدمت میرے دوستوں اور میں صحیح کہتا میرے دوستوں اگر یہ ماحول بنا رہا کسی بھی کسی بھی حافظ کی کاری کی خدمت کر لو حضرت جنید بغدادی فرماتے اللہ تیرے گھر میں حافظوں کی جمعات قیدہ کرے گا تو میں ہمارے اس لئے بھائی اور یہ جتنے جوان ماشاءاللہ کتنے دن سے نگے ہوں گے تب جا کر یہ پورا مجمع تیار ہوا ہے یہ جو جو جوان اللہ رسول کی خدمت کے واسے لگتا اللہ رسول اسے جنب میں سایہ عطا فرماتے میں تمام جوانوں کے واسے بھی دعا کرتا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ بلکل کاروبار کے وقت میں گھرمی کے موسم میں آپ لوگ یہاں پر آ کر بیٹھیں اللہ سب کو جزائے خیرات آپ فرمائے اور میں ہمارے گدایت بھائی کار بیٹھا ہے یہ گدایت بھائی وہ گھنے گھنے چھوک جاتا ہے وہ میرے کو لگتا وہ عبد میں تو نہیں بیٹھ جاتا ہے وہ ہمارے گدایت بھائی دولہ پتلا آدمی لیکن وہ ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو آدمی ہے اسی جی برکت سے میں نے آیا بہت نمی یہ ملکہ پور بھوساول نہیں جانتا تھا بیان کرتا ہوں ہمارا بیٹھ سال سے کرتا ہوں مالوں نہیں کوئی مجھے کہتا میں نے آپ کو بوبائل پہ دیکھا کوئی لیٹ پہ دیکھا کوئی لیپ ٹاپ پہ دیکھا جہاں دیکھا وہاں دیکھا میں کہتا ہوں میرے کو دیکھنا کوئی سواب کی بات نہیں ہے نماز پڑھنا یہ جنگل کی بات ہے بیان سکھنا کوئی کمال نہیں بیان پہ عمل کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے عمل کرے گی انشاءاللہ تو میں لیکن بندے اسی کے ہیں کریں گے بھائی دعا سب انشاءاللہ پہلے درود شریف پڑھ لو سب لوگ گردن جکا دو گردن جکا دو اور درود شریف پڑھنا شروع کرو میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر صلی اللہ شروع کریں وصلاة وصلاة وعلا سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد آمین محمد الاول محمد الاخر محمد الراهر محمد الباطل محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المدین محمد الدعی محمد الاخر محمد الناهر محمد المقدسد محمد العسیب محمد الغرف محمد الرحیم محمد المزمیل محمد المتسر محمد طابا محمد یاسیر محمد سب دواتی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد اللہم بارک محمد وآلہ محمد كما تعرفت على ابراہیم وآلہ ذی کرتر لنف احمد المتسر یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اول اول یا آخی الاخدین یا قدقوة البتین یا رحم الوسیکین یا ارحم الراحمین الافلامین اللہ لا ملہ إلا هو الحی القیوم وعند الوجوه یا حی القیوم یا حی یا قیوم برحمتك نستغیر اسلح لنا شعلنا كلہ اللہم انکا عفو كریم رحیم تحب الافر فعفو عنا يا قریم اللہم اننا نسألوك لذاك والجنہ اللہم اننا نسألوك لذاك والجنہ وناعوذو بِكَ مِنْ غَذَبِكَ وَسَكَتِكَ وَنَّعَ اللہم بہت بڑے کنے گا اللہ تم ہم کو ماف کر دے اللہ تم ہم کو ماف کر دے اللہ ہم نے رات کی اندھیلے میں گناہ کیے دن کے اجادے میں گناہ کیے جان بوجھ کی گناہ کیے انجانے میں گناہ ہوئے اللہ ہم نے تیری زمین کو گناہوں سے بھر دیا اللہ ہم کو ماف کر دے اللہ ہم کو ماف کر دے اللہ تم بہت اچھا ہے اللہ تم بہت پیارا ہے اللہ تم بہت پیارا ہے اللہ تُو نے ہمارے کس نے گنا اللہ تُو نے ہمارے کس نے گنا دے جو لیکن کبھی تُو نے رات کو بھوکا نہیں سُلایا تُو نے کبھی ہم کو پیاسا نہیں ترپایا اللہ آج ہر جلال سے باتیں آتی ہیں پانی نہیں لیکن اللہ تُو نے کبھی ہم کو پیاسا نہیں سُلایا اللہ تُو نے ہم کو کبھی پیاسا نہیں ترپایا اللہ کبھی تُو نے ہمیں بھوکا نہیں ترپایا اللہ ہمیں معلوم ہے تُو چاہتا تو روٹی کے دکڑے دکڑے سے درپا سکتا تھا اللہ تُو چاہتا تو پانی کے کترے کترے سے درپا سکتا تھا لیکن اللہ تُو نے اللہ ہم نے بہت سو کو دیکھا رات کو فٹ پارٹ پہ سوتے ہیں اللہ تُو چاہتا تو ہم کو بھی فٹ پارٹ پہ سُلا سکتا تھا اللہ ہم نے بہت سو بچوں کو دیکھا بھی مانتے ہیں اللہ تُو چاہتا تو ہمارے بچوں کو بھی بکھاری بنا سکتا تھا لیکن اللہ تو اکراب الراہیمین ہے تو اکراب الکرمین ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرماتے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرماتے اللہ آسمان سے اپنی رحمت پرساتے اللہ آسمان سے اپنی رحمت پرساتے اللہ ہمارے انتہان مت لے اللہ ہم غریبوں کا انتہان مت لے ہم فقیروں کا انتہان مت لے ہم گناہ گاروں کا انتہان مت لے اللہ ہم انتہان کے لائم نہیں اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم گنگار ہیں پاپی ہے مجری میں اللہ امار انتہار مجھ لے اللہ یہ معصوم بچوں کے آنکھوں میں آسو ہے بڑے مرہو کے آنکھوں میں آنسو ہے قلابائی کرام کے آنکھوں میں آنسو ہے کسی ایک کے آنسو کی لاج رکھ لے اور اللہ ہم سر کی گناہ حکمہ فرمادے اے اللہ تیرا حیثان ہے تو نے ہمیں کلمہ دیا اللہ تیرا حیثان ہے تو نے ہمیں کلمہ دیا اے اللہ کرنے کو نبانی کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمارے ماں باقی عمر میں برکت عطا فرما اللہ ہمارے ماں باقی عمر میں برکت عطا فرما اللہ ہمارے ماں بہت اچھے ہے اللہ بہت پیار ہے اللہ ہماری ماں بہت پیاری ہے اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے دندورستی دے دے صحت دے دے اور اللہ جن کے امہ ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بڑھ دے اللہ امی قبر کو رحمتوں سے بڑھ دے اللہ امی قبر کو جنت کا باہ بڑھ دے اللہ ہم میں جو بیمان ہیں اسے شفاہ سا فرمایے بہت سے لوگ بیمان ہیں دبا پیئے پیئے تھکے شفاہ دینے والا تو ہے بیمانی دینے والا تو ہے اللہ کو اپنے فضل سے شفاہ دے دیں اللہ شفاہ کامی نہ دے دیں اللہ جو کرزے میں دوئے ہیں اللہ غیب سے ہوتے کرزے آتا کرواتے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح قربیت کی توفیق عطا فرما دے اللہ جو قوانے ہیں غیب سے ان کے رشتے عطا فرما دے اللہ جو شادی شدہ ہے آپس میں محبت مودد سکون عطا فرما دے ہمارے گھر میں برکتے عطا فرما دے اے اللہ ہماری اس وطن میں چین عطا فرما دے ہمارے ہندوستان وطن میں چین عطا فرما دے سکون عطا فرما دے عمل عطا فرما دے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے اے اللہ اے اللہ اس دھرتی کو قبول فرما لے اے اللہ یہاں برکتوں کے فیصلے فرما دے رحمتوں کے فیصلے فرما دے مفیتوں کے فیصلے فرما دے بے حساب کا ناج کے فیصلے فرما دے بے حساب پانی کے فیصلے فرما دے اے اللہ ہم سب کے مناہم کو معاف فرما دے اے اللہ سب نے نماز کے وعدے کیے ہیں اللہ یہ پور ملکہ پور کو نمازی بنا دے ہماری ماں بہنوں کو نمازی بنا دے ہمارے بچے بچوں کو نمازی بنا دے پوری امت کو نمازی بنا دے اے اللہ تیرے پیارے نبی نے جو خیر مال گا ہمیں عطا فرما دے جن نے شرور سے پناہ مانگی اللہ حفاظت فرما دے اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ حفاظت فرما دے اللہ حفاظت فرما دے خصوصت oh اللہ حفاظت ڈالس سن خاند کی جانتی ہے خاند نے جو خوات دیئے ہیں وہ اندرسے کا اندرہ سب کو مل جائیں گے اندرسے پر根ز کے جو اے ہیں تو خوات لے لے موسیقی